حبیث اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کے معاملے پر بھی ہم پروگرامیں آگے چل کے گفتگو کریں گے ابھی سپیسیفکلی میں آپ سے پیپلز پارٹی کے معاملے پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں مرکز میں حکومت سازی کے لیے حمایت لیکن وزارتیں نہیں لینی مسلحت کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ پچھلی بار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح حکومت کا ساتھ دیا اس میں کافی تلخ فیصلے بھی تھے اس میں مثال کا طور پر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے مفتہ اسماعیل صاحب پہلے چلا رہے تھے معیشت اور پھر اچانک اسحاق ڈار صاحب آگئے تو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں سے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار لا تعلقی کیا اب چونکہ معاملہ اصلاً معیشت کا ہے اور معاشی معاملات کے لیے اگر کوئی وزرڈ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں تو اسحاق ڈار صاحب اگر دوبارہ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ان کو قابو کرنے کے لیے شاید جو میری انڈسٹینڈنگ ہے ان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں حکومت سے باہر بیٹھیں کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کیابنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیابنٹ میں تو پھر ایک کلیکٹیو ریسپونسیبیٹی ہے جو آپ کو لینی پڑی ہے توسیق آپ کو کرنی پڑی ہے ٹھیک ہے وہ تو توسیق کرنی پڑی ہے لیکن نیر بخاری صاحب نے یہ بھی واضح کر دی آپ نے کیسے سوچ لیے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اپوزیشن میں تو ریفنیٹلی نہیں ہے دیکھیں جب وہ کیابنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایکزیکٹیو اتھارٹی جن کے پاس نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ جو ایکزیکٹیو اتھارٹی کی ذمہ داری آنی ہے اس سے پیپلز پارٹی بچنا بھی چاہ رہی ہے اور اس کا فلپ سائٹ فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی وفاق سے صوبوں کو منتقل ہوتا ہے اور وفاق جو بطورے وفاق صوبے کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نہیں ڈالے گا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں گی اور تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنے لیے دو صوبوں میں راستہ ہموار کر لیا ہے البتہ اس کا پنجاب کے اندر کیا نقصان ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو پنجاب کی حد تک اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے یعنی پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم مسلمی نون کے قریب آئے ہیں تو ہمارا ووٹر ہم سے روٹا ہے تو اب بھی جو ان کی پذیرائی تھی آپ دیکھ لیں اتنی بڑی الیکشن کیمپین چلی تو اس الیکشن کیمپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب نے پی ایمل این کو کافی ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی تو اس میں تھوڑا سا انہیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ ٹریکشن ملے بھی تو یہ سارے عوامل مل کے انہوں نے ایک کمپلیکس ڈیسیجن تو ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے ویڈرو کر لیا ہے دیکھئے ابھی تک اگر آپ اس فیصلے سے یہ نزیجہ آخص کریں تو شاید یہ کوئی غلط نہیں ہے اگرچہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا کہ ان کے وزیر اعظم اپنی مرضی کرتے ہیں یا ذمہ داری انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور آئندہ ہمیں توقع ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے تو اس سے آپ کسی نہ کسی درجے میں جب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سپورٹ دیتے ہیں تو یہ تاثر ابرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لہور یا پنجاب سے کہیں ویڈرو کیا ہے اور ایک ووک آور دے دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یہ ووک آور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اپنی جگہ ایک مسئیبت ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت مستحقم ہوگی کیونکہ ابھی جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفکیشنز جاری ہو رہے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں ابھی چیلنج ہونا ہے اور سیاسی دباؤ بہت شدید ہے آپ ظاہرہ اس کو محسوس نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں لیکن وہ بہت شدید ہے اور اس سیاسی دباؤ میں جو فیصلہ فیصلے ہوں گے اور جتنی دیر لگے گی فیصلے ہونے میں اتنا ہی زیادہ یہ نظام لرستا رہی امریکی سفیر سے ملاقات کے تناظر میں اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور بلاول جب آئے پریس کانفرنس کرنے کے لئے تو انہوں نے جو سارے فیصلے تھے پہلے انہوں نے انگریزی میں بیان کیا اور اس کے بعد پھر وہ اردو زبان پر آئے دیکھئے ایک تو بلاول صاحب کمفٹبل بھی ہیں انگریزی زبان میں ان کی سوچ بچار کا جو سلسلہ ہے وہ انگریزی میں سوچتے ہیں انٹرناشنل کمیونٹی کو کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ یکے بعد دیگرے امریکہ اور برطانیہ سے آنے والے بیانات جو بیانات ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پروسس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اعتراضات تو نہیں تحفظات کہیں پائے جاتے ہیں پاکستان کے لئے اب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید بیسٹ آدمی ہیں جو یہ موو کرتے تو انٹرناشنل ہمارے لئے یہ کچھ بہتر ہے کیونکہ صرف پیپلز پارٹی ہے جس کی زیادہ تر نشستوں پہ اعتراض نہیں چند ایک پہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے چند ایک پہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنی نشستوں پہ اعتراض ہو کہ اس وقت جو اس کا نمبر ہے 54 کا کہ وہ 28 رہ جائے یا وہ 27 ہو جائے لیکن جو پی ایم ایل این کی نشستیں ہیں ان کے اوپر تو اعتراضات بہت سویر ہیں اور بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہیں تو وہ اعتراضات جو ہے وہ پی ایم ایل این تو رفع نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو مشکل سے نکالنے کے لیے آج بلاول بھٹو زرطاری صاحب نے جو کام کیا ہے وہ پی ایم ایل این کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے شباز شریف صاحب نے آج ایک آئے کہ اگر آزاد امید بار حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائی یعنی انہوں نے دعوت دے دی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آزاد امید باروں کا مطلب یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان تحریک انصاف کا جو منڈیٹ ہے وہ کتنا ہے دیکھیں یہ ہے وہ بنیادی سواد اس پہ دو آ رہا ہے دو مختلف اپینینز ایک اپینین ہے جناب پی ڈی ایم تو کی یا آپ یوں کہہ لیجئے نہیں یہ بخاری صاحب تو نہیں مانتے آپ اس کو کہہ لیجئے پی ایم ایل این کی اور پاکستان پیوز پارٹی کی اور ایم کی ایم کی اور دوسری اپینین ہے پاکستان تحریک انصاف کی اب جتنی نشستیں وہ بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اور وہ ایک ثبوت بھی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے فارم فورٹی فائیو ہے دوسری طرف سے صرف دعویٰ ہے کہ ہم جیت گئے دوسری طرف سے دعویٰ ہے کہ ہم جیت گئے اور ہمارے پاس یہ الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی سیون جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ یہ فورٹی سیون جاری ہوا وہ کہتا ہے ہاں پوچھا جاتا ہے کہاں پہ ہے دعویٰ کرنے والے اپنی دانست میں تو اب حکومت بنائے بیٹھے ہیں نا پولیٹیکل مشکلات کیا پیش آئیں گے دیکھیں پولیٹیکل مشکلات سب سے پہلی تو یہ آئیں گی کہ ایک حکومت ہے جس کا منڈیٹ نہیں تھا حکومت بنانے کا بلکہ اپوزیشن کا تھا تو اب یہ جب منڈیٹ کی کرچیاں اکٹھی کر کے جو گھڑا بنے گا اس میں سے پانی رستہ ہی رہے گا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو پاکستان کی معیشت کو قابو کرنا ہے معیشت کو واقعہ جب پہلے کے آنا ہے آج تحریک انصاف نے جو تین فیصلے کی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تحریک انصاف کے پاس اور آپشنز کیا ہے بلے کا نشان ان کے پاس نہیں رہا پارٹی ان کی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی ایک ایسا آپشن نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکیں کہ جناب ہم کسی ایک پارٹی میں جائیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے بلے کا نشان لیا گیا اور انہوں نے فوری طور پر بلے باز کا نشان ایک پی ٹی ای نظریاتی کو آپٹ کیا اور اس کے ٹکٹ جمع کرانے کی کوشش کی تو الیکشن کمیشن نے کیا کہا الیکشن کمیشن نے کہا نہیں آپ نہیں جمع کرا سکتے آپ آپ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی ای کے ہیں لہٰذا اب آپ جماعت نہیں بدل سکتے اچھا جماعت نہیں بدل سکتے آزاد ہو سکتے کیا زبردست فیصل ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے اس وقت بھی نے روکا اب جب انہوں نے اتفاق اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ جناب ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں گے خیبر پختونخواہ میں وہ ایک نشست دوبارہ گنتی میں چلی گی اور واپس پاکستان تحریک انصاف کے پاس آگئی جب وہ نشست بھی چلی گی تو اب کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں تو لہٰذا اب وہاں پر یہ مسئلہ بن گیا ایم ڈبلی ایم کے پاس ایک نشست ہے پارٹی ایک ہے لیڈر بھی وہی ہے میمبرز بھی وہی ہیں نام اب پارٹیا مختلف ہے وہ کیا کسی کشیر ہے کہ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے جان چھڑانے کی کوشش ہو رہی تھی یہ کئی پاکستان تحریک انصاف بن کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں